پورو پریوہن منتری حارون یوسوب نے محلاؤں کے مفت یاترہ کے اعلان کو چھلاوا قرار دیا ہے حارون یوسوب نے کہا کہ لوگ سبحان چناؤں میں قراری ہار کے بعد محلاؤں کو لبھانے کے لیے سرکار اس طرح کا جھنجنا لے کر سامنے آئی ہے معاملے پر حارون یوسوب سے خاص بات کی ہمارے سامواتہ وشو جید جھانی چناؤی سال میں دلی سرکار نے محلاؤں کو مفت میں پبلک ٹرانسپورٹ میں یاترہ کرانے کا نیا اعلان کیا ہے ہمارے ساتھ دلی کے پورو پریوہن منتری حارون یوسوب جی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا دلی میٹرو, ڈی ٹی سی بس اور کلسٹر بسوں میں یہ ممکن ہے اور یہ بھی کہ اس سے محلائیں سرکشت کیسے ہو جائیں گی حارون جی دلی سرکار نے آج یہ کہا ہے کہ وہ یوجنا بنا رہی ہے کہ محلاؤں کو فری میں یاترہ کرائیں گے کیا یہ سمبھب ہے دیکھیں یہ کیول اور کیول ارون کیزیوال جی کی جو وقلات ہے لوگ شبہ کے ریزل دیکھ کر جہاں پر پچاس سے زیادہ سیٹوں پر عام آدمی پارٹی تیسرے نمبر پہ ہیں میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے وائی فائی کا ایک وعدہ کیا گیا تھا فری پانی کا وعدہ کیا گیا تھا اسی طرح انہوں نے میٹرو کا بغیر سوچے سمجھے اور ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسس کا جو اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں نہ تو کوئی ڈیٹا ایویلیبل ہے کہ کہاں سے آئے گا کب آئے گا دو تین مہینے بعد بتایا جائے گا جو وائی فائی تھا اس کا انتظار تو ساڑھے چار سال سے نوجوان کر رہا ہے آج تک وہ ہی نہیں آ پائی یہ کہا گیا کہ مہیلاؤں کی شرکشہ ہوگی بسز میں چلنے سے تو پہلے شرکشت نہیں تھی یہ تو مانتے ہو لیکن جب سرکشت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سو دن کے اندر ہر بس میں چی سی ٹی بھی کیمرہ ہوگا ہر بس کے اندر جو ہے وہ کمانڈو ہوں گے کہاں وہ تمام پھیلے مفتیاترہ کرانے کی بات جو ہے سمبب ہو پائے گا کیونکہ آپ لوگ بھی سرکار میں رہے ہیں اس وقت بھی کافی دواب تھا آپ لوگوں پر دیکھئے ہم نے اس سمیں کہا تھا کہ ہم جو چھات رہیں دلی کے ان کو پچاس پرشن کنسیشن کے اوپر ہم دیں گے اور اس سمیں جو شریدھرن جی تھے جو اس میٹرو کے پوائنئر تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے اور یہ کیلکلیٹ کرنا اور کس طریقے سے ہوگا یہ یہ بڑا ایک difficult process راتلی یوجنہ ہم لائے تھے کہ بھاروی کلاس کے بعد جو لڑکیاں ہیں ان کو ایک لاکھ روپے ملے گا یہ سرکار آتے ہیں اس کو ختم کر دیا تھا اگر مہلاؤں کا بچیوں کا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ والا نعرہ ہے تو ان لوگوں کی وہ اس کیم آتے ہی کیوں ختم کی دیتا ہے سر آخری سواد یہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ دلی میں مہلائیں فری یاترہ کر پائیں گی میٹرو میں ڈی ٹی سی کی بسوں میں کلسٹر میں دیکھیں کوئی پلان تو انہوں نے دیا نہیں اور جس طرح میں بار بار ایک بات کو کہہ رہا ہوں جس طرح وائی فائی کا جن جنہ سمایا تھا بجلی ہاپ پانی ماف کا بات کی گئی تھی اسی طریقے سے کیول اور کیول یہ نعرہ ہے ان کا تاکہ آنے والے چناؤں کے خوف کو اور دلی کے لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں اب کی بار کیجریبال باہر یہ دلی کے لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے چھلا گیا ہے ان کو آنے والے وقت میں جب وزانتبہ چھنا ہوں گے دلی کے لوگ یہی بات کہیں گے اور یہی نعرہ ہو گی تو کونی ملا کر پورو پریغن منتری آرمی یوسف جی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم میں انہوں نے میٹرو میں کونسیسن دینے کی مانگ کی تھی میٹرو پرمک سے ملے بھی تھے لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا کیا تو میٹرو کی گنووتہ خراب ہوگی اور اب جب کی میٹرو کی گنووتہ پہلے سے اس سوالوں میں ہے اگر فری یاترہ دی جاتی ہے تو کتنی برکرہ رہا پائے گی یہ ایک بڑا سوال ہے ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں چناؤ سے ٹھیک پہلے ایک سیگو فے کی طرح ہے جسے کی جنتہ پر کہیں نہ کہیں ووٹروں کو آگرشت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈلی سے کے اب سال للیت کے ساتھ میں بھی شجید جھا ٹوٹر نیوز کے لیے